موسیقی ہر چیز نہ صرف ایک دوسرے کی نشو نمہ میں مدد دیتی ہے بلکہ ایک دوسرے کے وجود کی زامن بھی ہے حادثے اور موت بھی قدرت کی قوانی میں سے ایک ہیں موت اور حادثوں سے ہونے والے نقصان سے انسان ہمیشہ سے آگا رہا ہے اور اس کا صدباب کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اسی وجہ سے اس نے انشورنس کا نظام وضع کیا انشورنس کی تاریخ چودویں صدی عیسوی سے شروع ہوتی ہے اس وقت بحری راستوں کے ذریعے تجارت عام تھی لیکن بحری قافلوں کو لوٹنے والے بحری قضاق بھی اتنے ہی عام تھی اس کے حل کے طور پر بحری انشورنس کا نظام وضع کیا گیا لیکن چودویں صدی سے بہت پہلے چین اور بابل کی تحزیبوں میں سن سترہ سو پچاس قبل مسیح میں بھی اس بحری انشورنس کے حوالے ملتے ہیں اسلامی تحزیبوں میں بھی موت کاروبار میں نقصان یا حادثات کے حوالے سے تلافی کے مختلف نظام قائم رہے ہیں جن میں زمان، خطرت طریق، زمان الدرک، آقلہ، عقد موالات بغیرہ شامل ہیں انشورنس کے مروجہ نظام میں بلا شبار ربا یعنی سود، قمار اور غرر کی خرابیاں پائے جاتی ہیں جو اسلام میں ناجائز اور ممنوع ہیں اس سلسلے میں شام کے مشہور فقی عالم حضرت علامہ ابن عابدین شامی کا فتوہ ایک سند کی طور پر مانا جاتا ہے سب سے پہلے سوکرہ کے نام سے اس وقت مروجہ نظام انشورنس کو شرن ناجائز قرار دیرتے ہوئے رد کیا تکافل عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے باہمینِ قداشت یہ دراصل تبکل اللہ کا ایک ایسا عملی نمونہ ہے جس میں انسان موجودہ ذرائع کو خدا کے دیئے ہوئے قوانین کے تحت اپنی اور معاشرتی بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے تکافل گویا کاروبار کے ساتھ ساتھ باہمی خدمت بھی ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث منقول ہے آپ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ انہیں فقر و فاقع کی حالت میں چھوڑیں اور وہ لوگوں سے مانگتے کریں تکافل اسی اصول پر مبنی ہے کہ اس میں شرکہ ایک دوسرے کی تکلیف اور پریشانی میں مدد کریں اور برے مالی اثرات سے ایک دوسرے کو بچائیں تکافل دراصل زندگی اور معاشرے کی وہ گلک ہے جس میں ہم سب مل کر ایک دوسرے کی خوشیوں کو محفوظ کرنے کے لیے سکھے ڈال رہے ہیں ایک گروپ آف پیپل اس کو نقصان کا اندیشہ ہے ان میں سے ہر شخص ایک نقصان کا اندیشہ رکھتا ہے اگر وہ اپنے طور پر اس نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کرے اس کو الگ سے پیسے اکٹھے کرنے پڑیں گے اگر وہ نقصان اس کو پیش آ جائے تو تنہا اس نقصان کو برداشت کرنا اس کے لیے ایک مشکل کام ہوگا ایسے چند لوگ اکٹھا ہو کر کچھ پیسے جمع کریں اور وہ اتنے پیسے ہو کہ ان میں سے جب چند لوگوں کو نقصان پیش آئے گا وہ پیسے ان کے نقصانات کو پورا کرنے کیلئے کافی ہوں گے تکافل یعنی اسلامی انشورنس کی پہلی کمپنی کا قیام انیس سوناسی میں سودان میں ہوا انیس سوٹراسی میں ملائشیا میں اس سلسلے میں باقاعدہ قانون مسازی کی گئی دوہزار پانچ میں پاکستان میں تکافل کے حوالے سے سیکیورٹیز ان ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی سطح پر قانون مسازی ہوئی پاکستان میں پاک قطر فیملی تکافل اور پاک قطر جنرل تکافل کی بنیاد دوہزار سات میں رکھی گئی تکافل کی شعبے میں پاک قطر تکافل پہلا ایسا گروپ ہے جو کہ فیملی یا لائف تکافل اور جنرل تکافل کی خدمات فراہم کر رہا ہے ان سات برسوں میں پاک قطر تکافل گروپ نے ترقی کی بے شمار منازل تے کی اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ بے شمار مختلف اداروں کا اعتماد بھی حاصل کیا ہر ایک کو مالی تحفظ کی فراہمی اس ادارے کا وجودی نظریہ ہے پاک قطر تکافل گروپ کا نصب لائن ہے کہ اپنے تمام تر معاملات اور کاروبار میں شریعت کے تمام اصولوں پر سختی سے کار بند رہیں اس سلسلے میں ایک باقاعدہ شریعت بورٹ قائم کیا گیا ہے جو کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی صدارت میں تکافل کے معاملات کی نگرانی کرتا ہے پاک قطر فیملی تکافل لیمیٹڈ اور پاک قطر جنرل تکافل لیمیٹڈ اس وقت ملک کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں اپنا برانچ نیٹورک قائم کر چکی ہیں کامیابیوں کا یہ سفر رکا نہیں بلکہ مسلسل جاری ہے خدمت محنت اور انسانیت سے محبت کی جذبے سے سرشار اور محنتی ملازمین کے ساتھ مل کر پاک قطر فیملی تکافل اور پاک قطر جنرل تکافل اپنے شرکائے تکافل کو بہترین خدمات فراہم کر رہا ہے ہمارا یقین ہمارا اعتماد ہے ہماری طاقت قدرت کے قوانین اور شریعت کے بے بدل اور اٹل اصول ہیں ہم اسی راستے پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پاک قطر تکافل بھروسے کا دوسرا نام ہر لمحہ ہر گھڑی آپ کے ساتھ پاک قطر تکافل